جب آپ روزہ رسول پہ حاضری دے لیں اظہار عقیدت کو پیش کر دیں درود پاک کا نظرانہ پیش کر دیں صلاة و سلام پڑھ لیں اور چونکہ زیادہ دیر رکنے نہیں دیا جاتا بھیڑ بہت ہوتی ہے آپ کو آگے بڑھنے کیلئے کہا جاتا ہے تو جب آپ اس جگہ سے آگے بڑھیں گے تو یہاں سے آگے بڑھتے ہی چار قدم چلیں گے لوگوں سے یہ کوتا ہی ہو جاتی ہے دل بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ ان دونوں خلیفاؤں کو نظرانداز کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے دل پہ ہوتی ہے ایسے آنسو چل رہے ہوتے ہیں کہ اسی میں آدمی باہر نکل جاتا ہے لیکن ان کی عظمتوں کو نظرانداز اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ روزہ رسول میں آپ کے ساتھ ہے لہٰذا ان کو بھی سلام پیش کرتے ہوئے آپ آگے نکلیں اور جیسے یہ میں نے رخ بتایا کہ اس طرف سے آپ کا آنا ہوگا یہ آپ یوں چل کے آ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ سلام پیش کریں گے اور سلام پیش کرنے کے بعد اس راستے سے آپ باہر نکل جائیں گے جب آپ باہر نکل جائیں گے تو آپ مزید نبوی کے باہر آگئے اب اس کے بعد دوبارہ سے آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یار سلام پیش کیا جائے یار روزے پہ چلا جائے سلام وڑا سکون ملاتا ہم ہی چلیں گے سلام پیش کریں گے تو آپ کو وہاں سے ایک سرگل پورا کر کے دوسری طرف آنا پڑے گا یہ باب السلام ہے یہ باب السلام میں نے اس لیے بتایا کہ اگر آپ کسی وقت اپنے کمرے سے نکل کے آئے کوئی نماز کا وقت نہیں ہے اور آپ کا دل تمناوں سے لوریز ہے کہ آقا کے پاس چلنا ہے تو پھر آپ کو پوری مسجد میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے باب السلام سے اگر آپ داخل ہوں گے تو یہ وہ دروازہ ہے جس سے صرف لوگ اندر جاتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو اس سے آنے والا کوئی نہیں ہوتا باب السلام سے آپ داخل ہوں گے تو اتنی دور چلیں گے جیسے یہاں سے وہ سامنے والی دیوار کہ آپ روزہ رسول پہ پھر سے بہن جائیں گے آپ کو بھٹکنا نہیں ہوگا تھکنا نہیں ہوگا ضعیف لوگوں کو دقت نہ ہو چلنے میں اس لیے میں نے باب السلام دکھایا مسجد النبوی تقریباً میں نے ہر اعتبار سے آپ کو بتا دی اور مسجد النبوی کے بعد ہاں اس میں ایک چیز رہ گئی ہے خواتین کے لیے میں بتا دوں مکہ شریف میں جب آپ لوگ ہوں گے تو سب ایک ساتھ حرم میں داخل ہوں گے لیکن مدینہ شریف میں مردوں کے لیے الگ سیکشن ہے عورتوں کے لیے الگ ہے اس میں ملال کیا ہوتا ہے گجرے سال بہت سی خاتونیں سی تھی جنہوں نے مدینہ شریف سے مجھے فون کیا کہ بیٹا ہم روزے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہمیں بتاؤ ہم کیسے جائیں پوری مسجد نبوی کا یہ نقشہ میں نے اس طرف دکھایا ہے آپ کو یہ پورا نقشہ اس طرف ہے اور یہ مسجد کا سیکشن ہے جہاں سے عورتیں آتی جاتی آپ کو دکھ رہی ہیں اس میں پچیس نمبر اور اٹھائیس نمبر یہ دو گیٹ عورتوں کے لیے کھلے ہیں اور تیرہ نمبر اور پندرہ نمبر کا گیٹ کھلا ہے تیرہ نمبر سے پندرہ نمبر کے گیٹ کے بیچ کا جو راستہ ہے یہ راستہ آپ اگر دیکھیں گے یہاں سے تو یہ دیکھے گا ایسے جو ہے یہاں سے آکے یہ اتنا ایک کونہ ایسا بن گیا ہے یہ عورتوں کے لیے کہ یہ بند ہو جاتا ہے مطلب اگر آپ کو صرف نماز پڑھنی ہے تو آپ اس طرف سے جائیں گی مسجد میں نماز پڑھیں گی اور واپس آ جائیں گی لیکن اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ ہم بھی روزے پہ حاضری دیں تو پھر آپ کو اٹھائیس نمبر اور پچیس نمبر کے لیے جو دو گیٹ ہیں ان دونوں میں سے کسی بھی گیٹ سے آپ داخل ہوں گی تو داخل ہونے کے بعد یہ دیکھئے ہرے رنگ اور نیلے رنگ کی پٹی ہے جو ایسے چلتے چلتے آپ کو یہاں پہ روزے پہ لے کے آ رہی ہے لیکن عورتوں کے لیے ہر وقت نہیں ہوتا فجر کی نماز آپ مسجد نبوی میں پڑھنے کے بعد رکی رہے وہاں پہ فجر کی نماز کے تقریباً گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اتنی دیر میں اندر ایک چار پانچ فٹ کاؤن کا سفید رنگ کا ایک ٹینٹ ہے شامیانہ ہے جس سے وہ پارٹیشن کر دیتے ہیں تو مردوں کے سیکشن کو اس طرف کے حصے سے بند کر دیتے ہیں اور عورتوں کا یہ جو اٹھائیس نمبر اور پچیس نمبر کا راستہ جو اس کونے پہ مل رہا ہے یہاں پہ جو دروازے لگیں وہ کھول دیتے ہیں اور دروازوں سے پھر آپ کے اندر جانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آپ اس طرح تھی چلتے چلتے عصابِ صفحہ پہ بھی پہنچ جائیں گی روزِ رسول پہ بھی پہنچ جائیں گی اور ریاضِ جنہ میں بھی پہنچ جائیں گی یعنی آپ کو اس بات کا ملال نہیں رہے گا کہ ہم نہیں پہنچ پہے لیکن اس کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے ان دونوں گیٹ کا دھیان رکھنا ضروری ہے اس طریقے سے جو خاتون جا رہی ہیں جو مسماد جا رہی ہیں وہ بھی روزِ رسول پہ حاضری دے لیں گی اب چونکہ اللہ کے نبی کی زندگی سے اس پروگرام کو جوڑتے ہوئے ہم آگے چل رہے ہیں ہمارے آقا آگے چل رہے ہیں اور ہم اس بھیڑ کو لے کے پیچھے چل رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اس وقت اور اس سے پہلے جب نمازوں کا فرض ہوا تھا مکی زندگی میں یعنی نمازوں کا فرض جب ہوا ہے تو مکی زندگی سے لے کے اور مدنی زندگی تک کا یہ جو وقت تھا اس میں یہ حکم تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے دیں لیکن اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات ہمیشہ سے انگڑائیاں لیتی تھی کہ کاش ہمارا قبلہ وہ ہو جو حضرت عبراہیم کا قبلہ تھا یعنی کعبت اللہ نبوہ حجرت کے مدینہ شریف تشریف لے جانے کے سترہ مہینے کے بعد سترہ مہینے کے بعد اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ باجمات نماز ادا کر رہے تھے ایک روایت کے دوسری رکعات تھی ایک اور روایت کے تیسری رکعات تھی کہ نماز کے دوران نیت بندھی ہونے کے دوران آپ کے قلب پہ وحی کا نزول ہوتا ہے قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا آپ کے دل کی خواہش کو سمجھ لیا آپ کی خواہش یہی ہے کہ آپ کا قبلہ وہ ہو جو حضرت عبراہیم کا تھا لہٰذا اپنے رخ کو بدل دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران نیت کے دوران ہی اپنے رخ کو بدل دیتے ہیں اتباع میں صحابہ اکرام بھی رخ کو بدل دیتے ہیں اور جب نماز مکمل ہوتی ہے سلام پھیڑ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی نماز کے دوران قرآن کے ان الفاظوں کا نزول ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب قیامت تک پیدا ہونے والا مسلمان نماز کے لیے قابط اللہ کی طرف رکھ کر کے ہی نماز پڑے گا تو ایک قبلے کے بجائے یہ دو قبلے ہو گئے تھے یہاں پہ لہٰذا مسجد قبلتین اس کا نام رکھ دیا گیا تھا کہ یہ دو قبلے والی مسجد ہیں آپ اس میں بھی جائیے گا یہاں بھی نماز پڑھئے گا بہت سکون ملے گا انشاءاللہ یہ ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ اگر اس طرح کی مسجدیں کانپور میں ہوں تو میرا یقین ہے کہ بے نمازی بھی نماز پڑھنے چلا جائے ایک عجب سی روحانی قریفیت ہے ان مسجدوں میں تاریخ اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ جنگ بدر ہوئی تھی مکی زندگی میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوا لیکن کبھی کوئی جواب نہیں دیا گیا کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا لیکن جب حجرت فرما کے تشریف لائے ہیں تو قرآن کی اس وحی کا نزول ہوا جس میں یہ اللہ رب العجت کے طرف سے لب الفاظ یہ تھے کہ اب ان کو حکم ہے کہ وہ بھی ظالموں کے خلاف تلوار اٹھائیں جن پہ بہت ظلم ہوا اور تاریخ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے چونکہ میدان بدر مدینہ شریف سے تقریبا تقریبا چوراسی میل کے فاصلے پہ ہے چوراسی میل کے فاصلے پہ ہے اللہ کی رحمتوں کی بدلت مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں مہا گیا ہوں میں بدر کا پورا بیان نہیں کروں گا ایک بیان صرف میدان بدر کا کر دوں جو آپ کے زمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوگا میدان بدر چونکہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور وہ تین سو تیرہ صحابی جو صرف اندیکھ خدا پہ اللہ کے رسول کے کہنے سے ایمان لانے کے بعد جانو تن کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے میدان کے طرف چل دیئے تھے کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی کسی کے پاس ضرب اکتر تھی یہ تو کچھ اور نہیں تھا یعنی تین سو تیرہ صحابی اکرام کے بیچ میں دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے صرف اور جب میدان بدر پہنچ گئے ہیں پوری رات آج کیا ہوتا ہے کہ اگر ذرا سب ہمارے اوپر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے ہم رسوق والا آدمی ڈھونگتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی کولیس کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے اس ساتھی کو ڈھونڈیں گے جو آئی جی یا ڈی آئی جی سے ملاقات کروا دے چمنگن میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو آبید بھائی سب سے پہلے یاد آئیں گے کہ آبید بھائی کی آئی پی ایس آئی ایس سے تعلقات نہیں ان کو پکڑو یہ میرا مسئلہ حل کر آ دیں گے کوئی اور پولٹیکس کا کوئی معاملہ ہے تو ہم دوسرے کو پکڑیں گے یعنی کہیں پہ کوئی ضرورت پڑے گی تو اس اعتبار سے ہم اس آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جو میری مدد کر دے اور جس کو کوئی نہیں ملتا آخری آپشن اللہ میاں پہ آ کے رکھتا ہے کہ بھئی اب اللہ کی مدد آئے گی تو کچھ کریں گے لیکن اس وقت اللہ میاں پہلے نمبر پہ تھے سیکنڈ اور تھرڈ کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ بدر میں جنگ سے پہلے والی رات میں پوری رات زارو قطار روئے ہیں پوری رات زارو قطار روئے ہیں اندازہ کر کے دیکھیں کہ ایک مچان صاحب نے بنا لیا تھا اور اس پہ زارو قطار رو رہے ہیں اور دعا یہی کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تین سو تیرہ جو مٹھی بر مسلمان تیرے نام پہ میدانِ بدر میں آئے ہیں اے اللہ اگر یہ کل شہید ہو گئے تو پھر تیرہ نام لینے والا کوئی نہ ہوگا رات پوری عبادت میں گزرتی ہے رو رو کے گزرتی ہے صدیق اکبر بار بار آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ اس طرح سے نہ روئے ہیں اللہ کے رسول یہ بے چینی آپ کی نہیں دیکھی جاتی ہے اللہ کے رسول بیک اپ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی بے شک اللہ کی مدد آئے گی اس طرح سے نہ روئے ہیں آپ کا یہ عالم دیکھا نہیں جاتا جب صبح کا سورج نکلتا ہے جنگ کی تیاری شروع ہوتی ہے صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ساتھ میدانِ جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابیوں کی صفبندی کر کے معاینہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور اس چھڑی سے آپ زمین پہ ایک لکیر کھیج دیتے ہیں اور اس لکیر کو کھیجنے کے بعد صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اس لکیر کے پیچھے سب بنا کے کھڑے ہو جاؤ سارے کے سارے صحابہ اکرام کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے ربی ایک طرف سے معاینہ کرتے ہیں تو ایک صحابییں سواد بن غزیہ نانون کا اس لکیر سے ایک قدم آگے نکل جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سواد صف میں ملے رہا ہوں صف میں ملے رہا ہوں یہ کہہ کہ دوسری طرف جا کے جب دیکھتے ہیں تو حضرت سواد پھر ایک قدم آگے نکل جاتے ہیں آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ سواد میں تم سے کہہ رہا ہوں صف میں ملے رہا ہوں میں معاینہ کر رہا ہوں چھوٹوں بڑوں کو آگے پیشے کروں گا صف میں ملے رہا ہوں تیسری مرتبہ جب دیکھتے ہیں تو حضرت سواد پھر ایک قدم آگے نکل جاتے ہیں صحابی اکرام کے لیے تو یہ جو بھموں کی جنبش ہوتی تھی اللہ کے نبی کی وہ اس سے اشارہ سمجھ دیتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا کہنا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں اتنی بڑی نافرمانی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ تین بار کہنا پڑے اور وہ باہر نکل جائیں آپ نزدیک تشریف لاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور اس چھڑی سے آپ حضرت سواد کے پیٹ پہ ایک ٹھوکا دیتے ہیں ایک ایسے ہلکے سے پیٹ پہ ٹھوکا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ سواد میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سف سے نہ نکلو سف سے نہ نکلو تم بار بار نکل جاتے ہو اور جیسے ہی وہ لکڑی کا ٹھوکا دیتے ہیں حضرت سواد چلا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھ پہ ظلم کیا آپ نے ہی ہم کو یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تو تمہیں حق ہے کہ تم اس ظلم کا اس سے بدلہ لو ہاں معاف کر دو تو بات الگ ہے لیکن آپ نے میرے پیٹ پہ جو لکڑی سے ٹھوکا دیا ہے اس سے جو مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے میں آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا چشم فلک نے عجب سا منظر دیکھا صحابہ اکرام پھٹی ہوئی نگاہوں سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ جانو تن کا نظرانہ پیش کرنے والا ایک صحابی میدان جنگ میں اللہ کے رسول سے انتقام کی بات کر رہا ہے آپ نے ارساد فرمایا کہ سواد کیا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو کہا یا رسول اللہ بالکل آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ نے چھڑی پکڑائی اور کہا کہ یہ لو چھڑی اور جس طرح سے میں نے تمہارے پیٹ میں ٹھوکا دیا تھا تم بھی ٹھوکا دے لو حضرت سواد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے غور سے نہیں دیکھا میرے جسم پہ صرف ایک تحمد بندھی ہوئی ہے اوپر کا جسم تو میرا ننگا ہے اور آپ کے جسم پہ کرتا ہے کرتے کے اوپر سے اگر میں ٹھوک دوں گا تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی میرے ننگے پیٹ پہ لگی تھی سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں اندازہ کر رہے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کیا منظر رہا ہوگا منظر سمجھ کے دیکھئے سوچ کے دیکھئے وہ عالم کیا ہوگا کہ میدانِ بدر میں اللہ کا نبی انتقام دینے کے لیے اپنے جسم مبارک سے کرتا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سواد اپنا انتقام پورا کرو اور جیسے ہی نبی کریم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے وہ کرتا اٹھاتے ہیں تو حضرت سواد کا یہ عالم تھا کہ قدموں پہ گر جاتے ہیں اور جسم مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو چومنے لگتے ہیں زاروں قطار روتے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انتقام کا دیوانہ کون ہے میں تو یہ سوچ کیایا تھا کہ یہ میدانِ جنگ ہے یہاں موت اور زندگی کا ساتھ لمحوں کا ہے اگر مجھے یہاں پہ شہادت نصیب ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے یہ دل میں خیال تھا کہ گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو سوچو تو مرنے کے بعد کیا عالم ہوگا لہٰذا دل میں یہ خیال آیا کہ اگر مرنے سے پہلے میرے لب ایک مرتبہ آپ کے جسم مبارک کو چوم لیں گے تو دوزق کی آگ حرام ہو جائے گی دیکھنے والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کا ایک ساتھی انتقام لے رہا ہے لیکن دل کے اندر کیا عالم تھا کیا قیفیت تھی کہ اس جہاں پر جہاں پر بخشے بخشائے کا کنفرمیشن اللہ دے رہا ہے ان کے لیے یہ بات ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کے بارے میں سوچا تو دل میں یہ خیال آیا کہ مرنے کے بعد نہ جانے میرا کیا عالم ہوگا اس لیے ایک بار دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آپ کے جسم مبارک کو میرے لب چوم لیں گے تو دوزق کی آگ حرام ہو جائے گی میدانِ بدر کا یہ ایک مختصر سا واقعہ میں نے بتا دیا تھا